بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حسد اللہ خان ہوں پاکستان کے حالات بہت حساس ہیں اس وقت جو مختلف جگہوں پر احتجاج مظاہرے ہو رہے ہیں اور آج بھی ہوں گے اس میں تشدد یا غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور عوام نہایت غصے کے عالم میں حساس مقامات پر احتجاج کرنے پر آمادہ دکھائی دیتے ہیں ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے بہت اہم میٹنگز کا سلسلہ بھی پاکستان میں جاری ہے رات ایک میٹنگ پاکستان میں بہت اہم نویت کی ہوئی ہے اور ایک پاکستان سے باہر ہوئی ہے پاکستان کے اندر جو میٹنگ ہے اس کا موضوع پاکستان میں اس وقت جو سیاسی کشیدگی ہے جو بڑھتا ہوا تناؤ ہے امران خان کی طرف سے اختیار کی گئی حکمت عملی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے حکمت عملی بنانا تھا اس ہائی لیول میٹنگ میں جو پاکستان میں رات ہوئی ہے اس ہائی لیول میٹنگ میں تین آپشن پر غور کیا گیا ہے ایک آپشن تو یہ تھا کہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور لوگوں کو قابو کرنے کے لیے چونکہ جو اس وقت عوام اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو فورس ہے وہ امران خان ہی کی ہے کیونکہ امران خان جو خطاب کرتے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں جو پریس کانفرس کرتے ہیں جو میڈیا کو نمائندوں سے باتشت کرتے ہیں تو بنیادی طور پر امران خان کی گفتگو ہی سے احتجاج کرنے والے فورس لیتے ہیں اور مظاہرے کرتے ہیں اور ان مظاہروں میں جو باتیں کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا خوف اتر گیا ہے اور وہ بے باقی کے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان میں عام طور پر اس طرح سے نہیں کہی جاتی رہی ہیں تو ایک آپشن پر یہ غور کیا گیا ہے کہ اس کو قابو کرنے کے لیے امران خان کو ہاؤس آرسٹ کیا جائے امران خان کو ہاؤس آرسٹ کر دیا جائے نظر بند کر دیا جائے اور ان تک جو رسائی ہے میڈیا نمائندوں کی وہ ختم کر دی جائے اور امران خان کے رسائی باہر کے دنیا سے ختم کر دی جائے اور وہ ہاؤس آرسٹ ہو جائیں اور اس طرح سے وہ جو اشتال اس وقت نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوگا جو وہ اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اس سے ان کو روکا جا سکے گا مزید وہ ٹھیک ہونے کے بعد جو باہر آ کر جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں دوبارہ کال دینا چاہتے ہیں اسلام آباد کی وہ نہ دے سکیں دوسرے آپشن پر غور ہوا ہے بلکہ دوسرے آپشن پہلے اس پر غور کیا گیا اور وہ یہ تھا کہ امران خان کی گرفتاری کل جو ڈی جائے ایس پی آر کی پریس ریلیس تھی اس میں کہا گیا تھا کہ اداروں کے خلاف کچھ مفاد پرست اناثر جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے ویسٹرڈ انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ بیان بازی کر رہے ہیں اور فوجیوں کے کردار جو ہے اس کو داغدار کر رہے ہیں تو اس لیے ان کے خلاف قانونی چارہ جو ہی کی جائے تو اس قانونی چارہ کے دو مطالب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے امران خان کو لیکن چونکہ وہ ابھی ان کی صحیحت اچھی نہیں ہے ان کی ٹانگ میں پلاسٹر ہے اور ان کی ٹانگ میں زخم ہیں گولیوں کے جس کی ویسے ان کو فوری طور پر گرفتار کرنا شاید ممکن نہ رہے تو یہی تجویز دی گئے کہ ان کو گرفتار کرنا مناسب نہ رہے گا ہاؤس ریس کیا جائے اور تیسرا آپشن جو زیر غور آیا وہ یہ تھا کہ ان کے خلاف جو راج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں اور سخت مقدمات بنائے جائیں اور ایسے مقدمات جس کی بنیاد پر پھر ان کی گرفتاری ہو یا ان کو ہاؤس ریس کیا جائے تو یہ ان تمام چیزوں اور پھر ظاہر ہے اس میں وصولہ ایم پیو کے تحید بھی نظر بند کیا جا سکتا ہے تو مختلف آپشنز پر غور کیا گیا کہ عمران خان کو کیسے نظر بند کیا جائے کیسے ہاؤس ریس کیا جائے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان پر غور ہوا ہے ایک ہائی لیول کی میٹنگ میں جو کہ یہاں اسلامباد میں ہوئی ہے آچھا اب ایک تو یہ میٹنگ تھی جس کا میں نے ذکر کیا اس میٹنگ میں ساتھ تی ساتھ یہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ اگر عمران خان کو ہاؤس ریس کیا جاتا ہے یا گرفتار کیا جاتا ہے تو عوامی ردعمل کیا ہوگا جہاں پر ان کو ہاؤس ریس کیا جاتا ہے تو وہاں پر دیکھیں پہلے بھی بنیگالا میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لئے ٹیم یہ بھیجی گئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کارکون بنیگالا کے باہر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے صورت میں اگر عمران خان کو ہاؤس ریس کیا جاتا ہے نظر بند کر دیا جاتا ہے یا گرفتاری کی کوشش کی جاتی ہے تو عوام کا ردعمل کیا ہو سکتا ہے کیا ان کے اگریشن میں اضافہ ہو سکتا ہے وہ اپنے غم و غصے کا اظہار مزید سخت انداز میں کر سکتے ہیں وہ حملے کر سکتے ہیں وہ جلاو بھیراو کر سکتے ہیں وہ عمران خان کو جہاں پر ہاؤس ریس کیا جاتا ہے وہاں پر حفاظتی دستے کے ساتھ الٹ سکتے ہیں تو اس طرح کے اپشنز پر غور کیا گیا کہ اس کا ردعمل کیا ہوگا اور کیا اس ردعمل کو سنبھالنے کے لئے کیا کیا جائے گا تو ان تمام چیزوں پر غور کیا گیا ہے لیکن حتمی نتیجہ اب یہ خز نہیں ہوا کہ کیا کیا جائے لیکن غور مخفف اپشنز پر کیا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی اپشن استعمال کیا جا سکتا ہے اگر دجاہرار مزید بڑھتا ہے تو دوسری ایک میٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے یہاں لنڈن میں یہ میٹنگ نواز شریف صاحب نے بلائی تھی اور اس میٹنگ کا تعلق عمران خان کے ان معاملات کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ان کے دو موضوعات تھے نواز شریف صاحب کے بلکہ دو تین موضوعات پر انہوں نے بات چیت کی ہے اپنے قریبی ساتھیوں سے ایک تو انہوں نے مارشل لاؤ کے امکانات کا جائزہ لیا ہے اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر مارشل لاؤ لگتا ہے تو ہمارے پاس آپشنز کیا ہوں گی ہم کیا کر پائیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کس ردعمل کا اظہار کرنا چاہیے نواز شریف صاحب اس کو اس لیے بھی فورسی کر رہے ہیں اپنے طور پر کیونکہ ان کو ظاہر ہے کئی چیزیں باقی لوگوں سے زیادہ پتا ہیں نواز شریف کو یہ پتا ہے کہ ان کے بھائی کے طرف سے ایکسٹنشن کے لیے زور ڈالا گیا جو میں نے پچھلے دن آپ کو خبر دی تھی لیکن نواز شریف صاحب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پھر وہ آپ جانتے ہیں میں بارہا یہ خبر دے چکا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے اسی لیے فوراں پاکستان سے بلا لیا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی کچھ بھی حالات پاکستان میں پیدا ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج جو اگریشن بڑھ رہا ہے یہ نواز شریف صاحب کو شاید اس کا پہلے سے علم تھا کہ اس نویت کی ان کی معلومات تھیں مجھے یہ نہیں پتا لیکن ان کو پتا تھا کہ کچھ سنسٹیو ہوگا اس کے نتیجے میں حالات خراب ہو سکتے ہیں اس کے نتیجے میں مختلف اہم مقامات پر حملے ہو سکتے ہیں اور ایسے میں اہم جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کو نظر بند کیا جا سکتا ہے تو ایسے میں مریم نواز کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے ان کو بلا لیا گیا اور پھر ان کے قیام میں توسیع بھی دے دی گئی وہ وہاں پر زیادہ عرصہ قیام کر رہی ہیں یہ خبریں میں آپ کو پہلے بارہا دے چکا ہوں دو تین دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں تو بہرحال نواز شریف صاحب نے ان آپشنز پر غور کیا ہے میٹنگ میں اور ساتھ ساتھ ان کے واپسی کے معاملات پر بھی باتچیت ہوئی ہے وہ جو خیر ان کی جو مسلم لگ نون کے صدر ہیں لنڈن کے ان کی سٹیٹمنٹ پر نہ جائیے گا جنہوں نے کہا کہ 33 دسمبر کو 33 دسمبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں نواز شریف اس کی میں بات نہیں کر رہا وہ تو پتہ نہیں کیا موزیکہ خیز سا کردار معلوم ہوئے ہیں میں ان کو ازادی طور پر نہیں جانتا لیکن اس سٹیٹمنٹ سے تو خیر وہ موزیکہ خیز کردار ہی معلوم ہوئے تو نواز شریف صاحب نے جو کہ واپسی کی راہ دیکھ رہے تھے کہ میں جلد سے جلد واپس آؤں تو ان امکانات پر بھی غور کیا ہے کہ اب کیا وہ واپس جلد سے جلد جا سکیں گے یا کب جا سکیں گے اور آئندہ دنوں میں اگر حالات ایک اور رخ اختیار کرتے ہیں تو نواز شریف کے پاکستان میں ساست کے امکانات کیا رہ جائیں گے تو بہت ساری آپشنز پر نواز شریف صاحب نے بھی ایک میٹنگ بلا کر اپنے قریبی ساتھیوں سے مشابرت کی ہے اور باتچیت کی ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب اس میں یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں کیونکہ آج بھی شام کو پانچ پجے ایک اہم نویت کی جو ہے وہ ایک اہستجاز ہونے جا رہا ہے پبلک کا اور پانچ پجے کے بعد مختلف شہروں میں لوگ کٹھے ہوں گے لیبرٹی میں ارسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ میں خود قیادت کروں گا اور اسی طرح سے مختلف جگہوں پر اب یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس پر چونکہ راستے رکے جاتے ہیں تو پھر آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوتی ہے تو یہ ایک حالانکہ جب بھی کوئی مظاہرہ ہوتا ہے جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک سڑک تو بند ہوتی ہے جب وہ نون لیگ کرے چاہے جمعیت علماء اسلام کرے کوئی بھی کرے ایک راستہ تو بند ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر ڈائیورجن دی جاتی ہیں جیسے ہمیشہ لیبرٹی پر جب احتجاز ہوتا ہے تو لیبرٹی بند ہوتا ہے تو اس کے لئے ڈائیورجن دے دی جاتی ہے تو یہاں پر اب ڈائیورجن دینے کے بجے آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے گویا بڑھاوا دیا جا رہا ہے غصے کو عوامی غصے کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے عوامی غصے کو بڑھایا جا رہا ہے اور اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور کل جو افسوسناک واقعہ کہ خود سکیورٹی ہلکار ہی بائکس کو پھینکتے اور جلاتے ہوئے نظر آئے تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اب اس کی بھی میں سمجھتا ہوں انکواری ہونے چاہیے کہ بائکیا بوئے جو ہے رائیڈر اس کی بائک کو جلائے گیا اب یہ کس نے جلایا کیوں جلایا اگر طریقہ انصاف کے کارکنوں نے جلایا تو بھی بہت افسوسناک ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے املاک کو نقصان پہنچانا کوئی اکلمندی نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے املاک کو نقصان پہنچانا اس کی وہ جمع پونجی ہوتی ہے زندگی بھر کی اس کے املاک کو نقصان پہنچا کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہیں گے لیکن اگر یہ اسکیورٹی کے حلکاروں کی جانب سے کیا گیا تو وہ بھی ایک ان کے خلاف بھی محکمہ جاتی کاروائی ہونی چاہیے تو بہرحال آپ دیکھئے آج جو مظاہریں ہیں وہ کس نویت کی ہوتے ہیں اور کیا روک اختیار کرتے ہیں بہرحال چیزیں جو ہیں وہ ابھی جو اس وقت ٹیمپریچر ہے اس میں کمی واقع نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ مختلف سطح کی ہائی لیول میٹنگز ہیں وہ جاری ہیں اور مختلف آفشنز پر غور بھی ہو رہا ہے اجاز دیجئے اللہ حافظ